اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو سکل انکریزر آج کی اس شاٹ ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتانے والا ہو کہ آپ کس طرح پوڈو شاپ میں بیگراؤنڈ فیکچر ون کلک سے ریموک کر سکتے ہیں تو بہت یہ آسان ہے تو آپ بہت آسانی کے ساتھ بیگراؤنڈ فیکچر جو ہے آپ ریموک کر سکتے ہیں اس میں ایک بات میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایڈا پوڈو شاپ 2020 یعنی 2020 ورجن یوز کر رہا ہے تو پھر آپ کے فاس یہ اپشن مل جائے گا کہ آپ ایک لکھ سے پوڈو شاپ میں پیکچر جو ہے ریموک بیگراؤنڈ ریموک کر سکتا ہے اگر آپ کے اس کے علاوہ 2018 یعنی 2019 یعنی سے پرانا ورجن یوز کر رہا ہے تو پھر بھی آپ کو یہ اپشن مل جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ 2020 پوڈو شاپ یوز کر رہا ہے تو پھر آپ سمپلی وینڈو پہ جائے اور وینڈو پہ جانے کے بعد یہاں پر پرافرٹی فینل جو ہے آن کرنا ہے جیسا آپ پرافرٹی فینل آن کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ریموک بیگراؤنڈ کا ایک آپشن آپ دیکھ رہیے یہ آپ کو مل جائے اگر آپ 2018 یا اس سے پرانا 2017 ورجن یوز کر رہے تو پھر آپ کو یہاں پر یہ اپشن نہیں ملے گا تو پھر آپ کیا کرنا ہے آپ یہ سب سے پہلے بیگراؤنڈ لیئر جو ہے یہ آن کرنا ہے سمپلی اس پر ڈبل کلک کرنا ہے اور اوکے کا بٹن دبانا ہے اس کے بعد آپ سیلکٹ پہ جانا ہے اور سیلکٹ پہ جانے کے بعد یہاں پر آپ سبجکٹ کا اپشن ہے سمپلی اس پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا سبجکٹ یہ ہے یہ سیلکٹ ہوگی اس کے بعد سمپلی اس پر رائٹ کلک کرنا ہے اور رائٹ کلک کرنے کے بعد یہاں پر سیلکٹ انورس سبجکٹ کو کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے سے آپ کا بیگراؤنڈ جو ہے بیگراؤنڈ فریکچر سیلکٹ ہوگی اس کے بعد سمپلی اپنی کیوورڈ میں ڈیلیٹ کا بٹن جو ہے دبانا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا بیگراؤنڈ جو ہے یہ ریموٹ ہوگی اس کے بعد میں ایک نیو لیئر لیتا ہوں اور نیو لیئر لینے کے بعد یہاں پر آلٹ اور بیک سپیس کا بٹن میں پریس کرواؤں گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا بیگراؤنڈ خوبی بن جائے ٹھیک ہے اگر آپ یہاں پر سیلکٹ میں یہ سبجکٹ اپشن آپ کو نہیں ملے گا تو پھر آپ سمپلی سیلکشن ٹول جو ہے اس پر آپ سمپلی کلک کریں یہاں پر بھی یہ اپشن موجود ہے سیلکٹ سبجٹ تو تینکیو برمچ دوستو اگر ویڈیو فسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب تو نہ بھولیں موسیقی